ہمارے پاس جو پاکستان تحریک انصاف کے راہنما ہے ہم نے تقریباً جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے ہر پروگرام میں اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ رو فصل نہیں کوئی بھی اور شخص ہوتا تو اس کے خلاف جو اس نے بھی یہ کیا تحقیقات ہونی چاہیے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے تمام راہنما اس کو ایک الگ روپ ایک الگ سی شکل دے رہے ہیں اور وہ نائنٹین سیمٹی ون وار والی قصے کہانیاں دھور آ رہے ہیں جی وہاں تک تو بعد میں جاتے ہیں میرے خیال سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اس لیے ہر ایک کی زبان پر ہے کیونکہ اس کی نویت دوسرے حملوں سے مختلف ہے آپ دیکھیں سیاستدانوں کے اوپر حملے تو ہوتے آئے ہیں وہ تیررسٹ اٹیک بھی ہوتے ہیں لیکن یہ جو خواہدہ سراؤں کی وجہ سے اس معاملے کو اور زیادہ مطلب ہے ہائپ جو جس کو کہتے ہیں وہ ملی ہے لیکن میرے خیال سے اس کی طرف آنے سے پہلے دو تین باتیں اور جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں ایک تو یہ کہ سیاستدان چاہے حکومت میں ہوں چاہے اپوزیشن میں ہوں ان کا تاریخ اور جوگرافیہ ٹھیک ہونا چاہیے اب ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ایک صاحب اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جو جاپان اور جرمنی کی سرہدیں ایک دیسے سے ملتی ہیں اب ایک یورپ کا ملک ہے دوسرا ایشیا کا ملک ہے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے دوسرا وہی لیڈر جو ہے وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ پاکستان میں بارہ موسم ہوتے ہیں اب آپ کر لیں جو کرنا ہے آپ نے تو جو مزاخ اڑتا ہے نا اس قسم کی باتوں سے باہر اس کا تھوڑا ادراک ضرور ہونا چاہیے کہ ایک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ویل ریسرچڈ ویل کانفیڈنس کے ساتھ یعنی اس کے افیکٹس بہت ہی جو بول رہا ہے اٹلیس اس میں دم ہونا چاہیے اب ہسٹری جو ہے وہ جو مریوب صاحب نے ہسٹری کے ساتھ آج جو تماشا کیا ہے اس کے اوپر خاموش نہیں رہا جا سکتا تو ان کو ہسٹری بتانا بہت ضروری ہے لیکن ہسٹری کی طرف جانے سے پہلے ایک بات ان نے اور کی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ریاست کا لبادہ نہیں اورنا چاہیے اگین ان کو یہی پتا نہیں ہے کہ ریاست ہوتی کیا ہے ریاست کے بارے میں پہلے روسو کی فروس بھی یہ تھی کہ یہ تین پلرز ہوتے ہیں اس کے ایک مکننہ ہے دوسری انتظامیہ ہے اور تیسری یہ عدلیہ چوتھا پلر اس کو موڈرن دنیا میں کہا جاتا ہے اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ریاست پر حملہ ہو تو فوج دفاع کرے گی ٹھیک ہے انتظامیہ کے لا انفورسر پر حملہ ہو تو وہ خود بھی کریں گے اور پیڈیکشن بھی دیں گے نا فوج بھی کرے گی عدلیہ پر حملہ ہو یا عدلیہ کا حکم نہ مانا جائے تب بھی فوج بلائی جائے گی تو یہ آپ کیسے الادہ کر سکتے ہیں قانون نافذ کرنے والوں کو ریاست کے they are essential part of a state fair enough اب آنے جناب history وہ محضوری ہے ٹھیک کرنی حضرت صاحب نے یہ فرمایا کہ جو اس پاکستان جو دو لخت ہوا تھا پاکستان اور اس پاکستان منگلہ دش بنا تھا وہ یا یا خان کے فیصلے سے بنا تھا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کے اوپر آپ آٹھویں جماعت کے بچے سے بھی پوچھیں گے تو اس کو پتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے انہوں نے اپنے دادا کا بھی کہہ دیا تھا کہ میری گزارش یہی مہین سے آ رہا ہوں آم مہین سے آ رہا ہوں 1958 میں آپ کے دادا ابا نے پاکستان میں مارشل اللہ لگا کر دو حصوں کو ان کی ان کے جمہوری حق سے محروم کر دیا تھا کوئی دو رائے نہیں ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے گیارہ سال تک آپ نے وہ مارشل اللہ جاری رکھا from 1958 to 1969 یہ حقائق بتا رہا ہوں آپ کو اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے دادا حضور جو خود ساختہ فیلڈ مارشل تھے اور چیف مارشل اللہ ایڈمیسٹریٹر بھی تھے انہوں نے شیخ مجیب الرمان کے خلاف اگر تلہ سازش کیس کا مقدمہ قائم کیا اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا تو بنیاد آپ نے جو جس کو آج تاریخ دان بھی جو پاکستان کی ہسٹری سے واقف ہے وہ بھی اور خود بنگلہ دیش کے عوام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تلہ سازش کیس کا قیام یعنی مقدمہ کا قائم ہونا بنیاد بنا تھا اس پاکستان کے رہدہ ہونے کی چل گئے یہ تو ایک سیٹ ہو گیا آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ ابڈو لگا کے کس نے تمام جمہوری اور سیاستدانوں کی زبان بند کی تھی اور کس نے پھر اپنی مرضی کا ایک بیڈی سسٹم ایجاد کر کے جمہوریت کی قبر جو ہے خود دی تھی بیڈی سسٹم تو بڑا اس کا صحیح فیمس سسٹم ہے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ کہ اس وقت ایک شخص جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے یا ملک چلا رہا ہے وہ درست نہیں ہے آپ پھر اپنے دادا ابو سے بہت زیادہ امپریسٹ ہے بکاوز گیارہ سال تک انہوں نے یہ کیا تھا اس وقت پارلیمنٹ موجود ہے الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے کونسے الیکشن کے اوپر دھاندلی کے الزامات نہیں تھے بتائیں پاکستان میں نوہ الیکشن باقاعدہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے نا آپ لیڈر اف دا پوزیشن اسی پارلیمنٹ ہے اس ملک میں ایک وزیر اعظم ہے اس ملک میں چاروں صوبوں میں الیکٹڈ گورنمنٹ سے آپ اپنی پارٹی ایک صوبے میں حکومت کر رہی ہے آپ کہتے ہیں ایک شخص کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے اگر اس کے حکم سے ہو رہا ہوتا تو آپ کے پی کے میں گورنمنٹ میں ہوتے آپ لیڈر اف دا پوزیشن ہوتے پارلیمنٹ میں سب سسٹم کو تو انہوں نے اسیپٹ کر لیا ہے یہی بات تو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ سسٹم کو اسیپٹ کر چکے ہیں اچھا جی اس کو بھی چھوڑ دیں میں تو تھوڑی سی تاریخ اور جیگرافیہ ٹھیک کر رہا ہوں جب آپ جب آٹھ فر وی کے الیکشن ہوئے آپ نیشنل اسمبلی میں لارجسٹ پارٹی تھے آپ حکومت بنا سکتے تھے آپ کو پیپلز پارٹی نے پلیٹ پہ رکھ کے حکومت پیش کی تھی لیکن آپ تو سمجھتے ہیں کہ سارے چور ہیں ڈاکو ہیں آپ کا لیڈر کسی سے بات کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے ان کو لگتا ہے ہمیں ٹو سرڈ مجوارٹی ملی تھی جو کہ ہمیں نہیں دی گئی دیکھئے ان کے مخالف یہ کہتے ہیں آپ ہمیں جو چور ڈاکو کے نام سے پکارتے ہیں جو چوریاں آپ نے کی ہیں اس کا تو حساب دیں اس کا بھی تو حساب دیں نا پہلے آپ فراغوگی کو چھوڑ دیجی آپ اشاہ بی بی کو چھوڑ دیجی آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ کا لیڈر کس الزام پہ جیل میں ہے تو آپ کیسے کسی دوسرے کو چور کہہ سکتے ہیں آپ نے جن پر چوریوں کے الزام لگائے تھے ان کو تو سب کو حدالتوں نے چھوڑ دیا ہے وہ بتا تو رہی ہے کہ ان کے لیڈر نے جو تحائف ملے اس کو بیچ کر بنی گالا کی سڑک بنائی تھی دیکھئے بات یہ ہے یہ کس نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ ایک گورنمنٹ کا کرنے والا کام جو ہے اس کے لیے اپنی گھڑیاں بیچ دیں یہ آپ کے پاس چونکہ اور کوئی ثبوت تھا نہیں تو آپ نے یہ بہانہ گھڑا تھا جس کو کسی نے نہیں مانا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی طرف اٹھنے والی تین انگلیوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ کسی دوسرے پر ارزام لگائیں آجائے جنابی تو تاریخ اور جیوگرافی ہم نے تھوڑا سا ٹھیک کر دیا بہت ضروری تھا نا یہ کرنا اب آجائیے کہ وہ فرما کیا رہے ہیں دیکھئے انہوں نے ایک تو جیسا میں نے کہا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اب بہت بڑی تحریک ایک چلے گی جو وہ پچھلے ڈیڑھ سال سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دیکھیں کہ وہ چلتی ہے اور ماد ازر نے بھی اس کا اندیہ دیا تھا نا کل دیکھئے ان سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ پچھلے ایک سال سے تھے کہاں تھے کہاں پہاں ان کے والد نے بھی الیکشن لڑا دوسری بات یہ ہے کہ خود دل میں خدشات بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام اقبال نے کوئی بیان دے دیا ہم تو نہیں مانیں گے اس کو بھائی پہلے بھی لوگ بیانات دے کے ہی آپ کی پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں جن کو آپ اب واپس لانے کے لیے مرے جا رہے ہیں یاد ہے نا وہ خود بھی آنا چاہ رہے ہیں مخاری صاحب انہیں بطل کا بقا انڈر دا امبریلا وہ پیپس پارٹی کی یا آئی پیپس کے رہ نہیں سکتے نا دیکھئے گزارش یہ ہے کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں آنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر خواہش موجودا ان کو واپس لانے کی اس کا مطلب یہ کہ کمی محسوس ہو رہی ہے اس طرح کی لیڈیشپ پارٹی میں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اٹھانے کوشش کی ہے جو حملہ ہوا ہے راو فہسن پہ راو فہسن صاحب کے اوپر ہم نے ان آل سینیٹی اس کی پھرپور مضمت کی جو کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو جو سپوکس پرسن ہوں جو نمائندے ہوں ان کے اوپر اس قسم کے حملے کو آپ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس کی تہہ میں جانا چاہیے ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے ہم نے کل بھی یہ کہا تھا ہم نے پرسو بھی یہ کہا تھا رانہ سناولہ تو کہہ رہے ہیں اگر بات یہاں تک آ گیا تو بہتر ہے صلاحی کر لیں اب رانہ سناولہ صاحب جو ہے انہوں نے جو کل پروگرام کیا ہے مسکرا مسکرا کے اور کہہ کے لگا لگا کے وہ مضمت کی ریڈیکل ریڈیکل صورتحال سے آپ پھر اپنی جو گمکری ہے وہ تو کھلتے ہیں نا لیکن بیسے یہ ڈیٹارمنٹ ہے کہ سناولہ صاحب بار بار ان کو ابھی بھی ٹیبل ٹاک کے لیے کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک ازارش یہ ہے کہ ان کو ٹیبل ٹاک ان سے کرنی نہیں ان کو امید ان سے نہیں ہے ان سے ہے آپ انہوں سمجھ رہے ہیں نا یا میں ایکسپلین کروں کچھ نہیں نہیں کل انہوں نے بڑے اچھے سے غلائی مخلوق کہہ دیا تھا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے خط لکھنے کا بھی ایک تذکرہ کیا تھا کہ آپ کو یاد ہو ایک سیگمنٹ ہم نے پورا اس پہ کیا تھا کہ حضرت صاحب خط لکھنا چاہ رہے ہیں آرمی چیف کو یعنی وہ پھر میں دورا دوں گا غالب کا شیر جو ہے وہ مجھے کیا ستم ہے یا کیا قیامت ہے کہ جس جس سے دوالے نہیں ہے یعنی جس نے بیمار کیا ہے جس کے سب وہ بیمار ہوئے ہیں اسی کے لانلزم اس کا علاج اور اس کی دوائی جو ہے وہ بھی مانگتے ہیں بھائی سب سے زیادہ آپ کا الزام ہے آم فورسز کی لیڈرشپ کے اوپر چاہے وہ باجوا صاحب تھے چاہے وہ فیض امید تھے چاہے وہ آنے والے دنوں میں پھر آسم منیر تھے کہ جی آپ کی پارٹی بھی انہوں نے بیڑا غرق کیا یہ سب کچھ ہم سنتے آئے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی چیز کا بھی اگر کوئی سولیڈ ثبوت ہے عوام کے بھی سامنے رکھیں عدالتوں کے اندر بھی جا کے پیش کریں عدالتوں سے جو کچھ بھی آپ کو ریلیف مل رہا ہے وہ جو کہہ رہے تھے نا ایک شخص حکومت کر رہا ہے اگر وہ یہ بات ان کی درست ہو تو ان کو ریلیف مل سکتا ہے عدالتوں سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر ایک فوج کا سربراہ ملک چلا رہا ہو جس طرح ان کے دادا ابو چلاتے تھے تو پھر ان کو کوئی ریلیف ملے گا پھر تو تمام فیصلے وہ ایک شخص ہی کرے تو اس لیے ان کو یہ حرزہ سائی کرنے سے پہلے ایک جو جو لیٹس ڈیویلپنٹ ہے کہ اب کوئی بھی جو کیس کی ہیرنگ ہے وہ میڈیا میں ڈسکس نہیں کی جا سکے گی میں تو خیر اس کو انڈورس نہیں کر سکتا میری کمزوری ہے اس لیے کہ جب وہ پبلک کے ایشیوز جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر عدالتوں کی زینت بنیں گے جب عدالتیں ایسے فیصلے کریں گی جن کے اوپر questions اٹھ سکتے ہیں جب عدالتوں میں judges کے remarks ایسے ہوں گے کہ یہ پتہ لگے کہ وکیل کیس لڑ رہا ہے تو اس کے اوپر بات تو ہونی ہوگی وہ کیا کر سکتے ہیں وہ صرف national media کو روک سکتے ہیں social media پھر وہاں پر جو کچھ ہوگا وہ پھر برداشت کرنا پڑے گا سب کچھ میرے خیال سے اس طرح کے قدغن لگانا جو ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہے اور مجھے روایت کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اسلامباد آئی کوٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ اس پیمیڈر کو بھی اڑا کے رکھ دیں گے اس لیے کہ وہ سب کچھ جو کچھ وہاں اسلامباد آئی کوٹ میں ہو رہا ہے جو بھی کیسز کی پروسیڈنگ چل رہی ہے وہ وہ اگر میڈیا میں نہ چلے تو مجھے بتائیں اثر میں صرف یہ کہا ہے کہ جو ہیرنگ لائف ہے وہ تو آپ دکھا سکتے ہیں لیکن اس پر تجزیہ نہیں کیونکہ ہر شخص کو انٹرپریٹ اس کو اپنے الگ طریقے سے کرتا ہے کچھ حد تک یہ بات ٹھیک ہے لیکن کچھ حد تک یہ ہے کہ آپ نے تو بالکل ہی روک دیا نا پھر کسی بھی چیز کو ایکسپریس کرنے سے دیکھئے یہ ان عدالتوں کی بات ہے جہاں فیصلے اور کیسز میرٹس پر دیکھے جاتے تھے جہاں ججز کی انٹیگریٹی جو ہے وہ ایپسولوٹلی پرفیکٹ ہوتی تھی جہاں ججوں کے نام حوالوں کے طور پر استعمال ہوتے ہوں وہاں وہ سب کچھ اب محول نہیں ہے نہیں ہے رائیٹ ہاں اب عدالتوں میں کس کس قسم کی گفتگو ججز کے کیا کیا ریمارکس ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ بس صرف اپنی اکل کا بھی معتم کر سکتے ہیں ان کی اکل کا معتم کرنے اس کا وہ تو فیصل وابدہ ہمیں بتاتے رہے ہیں ان کا سائلنگ میں بھی نہیں اب دیکھیں میچ پڑ گیا نا سیاسدانوں کے بیچ اور عدالت کے بیچ صرف ان انگارڈیڈ ریمارکس کی وجہ سے اور اس انڈیو ریلیف کی وجہ سے آپ نے سن لیا نا جو نیشنل سمولی میں اور جو سائلنگ میں سپیچیز ہوئی ہیں ٹھیک ہے اگر جدیز نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ تماشا سرعام دکھانا ہے تو وہ تو نظر آئی رہا ہے میرا نہیں خیال کہ یہ عوام کے حکومت کے اور خود جوڈیشری کے حق میں ہے ایبسلوٹی نا کہ اتنی انگارڈڈ گفتگو کی جائے جو زبانے زدہ عام ہو اور پھر اچانک آپ کو محسوس ہو کے ہے تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے جو آنریبل جوڈیز ہے ان کا وقار رہنا چاہیے بات آن دی آدھر ہینڈ سٹیل پولیٹیشنز ہیں وقار تو ان کا بھی ہے